تو بھی دوست آج کی ویڈیو میں بات کرنے جو والا ہوں ائر ڈروپس کے بارے میں جیسے کہ آج کے پریجنٹ ٹائم میں جو موسم چینج ہوتا ہے تو اس سمیں کافو لوگوں کو کان میں درد کر رہنا کان بینے کی سکایت ہوتی ہے تو اس میں موشٹ پوپلر میڈیسنز بتائیں گے اور کونسی میڈیسنز کس کنڈیسن میں یوز کرنی ہوتی ہے اور آپ کس طریقے سے کان کی درد کو چھکیوں میں ٹھیک کر سکتے ہیں نورمنسی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ گرمی زیادہ ہونے کے کاران کان بہنے لگتے ہیں اور زیادہ سردی میں بھی کان بہنے لگتے ہیں تو ان کے مکھیں الگلگ ویجر ہوتے ہیں اگر بات کی جائے کہ سردی کے موسم میں یا بدلتے موسم میں کان میں درد کیوں ہوتا ہے اور کان کیوں ہوتا ہے آج کے پریجنٹ ٹائم میں 80% لوگوں کو جو کان میں درد ہونا یا کان کا بہنا جو موسم کے ساب سے ہوتا ہے سائنٹیفک جیسے کہ تھنڈ کا موسم ہو رہا ہے تو اس سمیں کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جھکھام ہوتا ہے اور جھکھام ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو چھیکے آتی ہیں اب آپ چھیکے جھکھام کف کولڈ کی کوئی بھی میڈیسنز یوںز کر لیتے ہیں تو آپ کو چھیکے آنا بند ہو جاتی ہیں لیکن جو آپ کا سائنٹس کی دوارا جو پانی آتا ہے چھیکے آتی ہیں اس کو پانی نہیں آ کر کے آپ کی جو کان ہوتے ہیں ان کو بند کر لیتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کے کان بھی بہنے لگتے ہیں اور کان میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو نورمنسی جیرو ڈول ایس پی یا سپلوگ ڈھائی س ایم جی جی فی یہ انٹیوائٹکس بغیرہ دے جیتے ہیں جس سے آپ کا کچھ ٹائم کے لیے درد کو آرام بن جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ ہونے لگتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جب موسم کا چینجز ہو موسم کا بدلاب ہو تو اس سمیں خانسی، نزلہ، جھکھام، بخار، کفکول یہ ایک نورمنسی چیز ہے تو آپ اس سمیں جیدہ ہائی انٹیوائٹکس میڈیسن سے یونج نہیں کریں اور جیدہ دھوائی کا سیون نہیں کریں آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ آپ کو اگر موسم کے حساب سے چھینکے آتی ہیں تو آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ گرمی کا جیسے موسم ہے آپ رات کو کولر چلا کے سوتے ہیں تو کولر چلانے کے سمیں آپ جو رات کے چار بجے یا تین بجے کے سمبند میں جھوڑا تھنڈ ہونے لگتی ہے تو اس سمیں اس کو بند کر دیں یا آپ پنکھے کا وولیم سے اس کو دھیما کر دیں جس سے کہ آپ کی بوڑی زیادہ ٹیمپریچر اس کا لو نہیں ہو اور جو کف کولڈ کے لکشن ہے وہ نہیں دکھائی ہے تو اس پہ آپ کو بسیج دھیان رکھنا ہے اب اگر بات کی جائے کہ آپ کو کافی کان میں درد رہ رہا ہے کافی لمبے سمیں سے اور کان بہ رہی ہے تو کان میں اگر خوجلی ہوتی ہے ایچی ہوتی ہے تو اس کنڈیسن میں کان میں خوشکی بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ائر ڈروپس ڈال لینا بہت جروری ہے اور اس کو صاف کرنا بھی ضروری ہے کافی لمبے سمیں سے آپ نے اپنا کان صاف نہیں کیا ہے تو آپ کے کان میں دھول مٹی کے جو چھوٹے چھوٹے باری باری کارڈ ہیں وہ جم جاتے ہیں اور اس کو دوارہ آپ کے کان میں بھی دھت ہو سکتا ہے تو آپ کو اپنی بیسیز مہینے میں ایک بات تو کم سے کم آپ کو اپنے کان کی صاف صفائی کرنا عوضہ چاہی ہے کان کی صفائی کرنے کے بھی الگ الگ ریزن ہو سکتے ہیں جیسے کی کچھ لوگ کیا ہوا تھا کہ ایک تلیلی گھاں ادھیات میں جو ماچس ہوتی ہے اس کی تلیلی پہ تھوڑا روئی لپیٹا اور وہ ڈال دیتے ہیں جس کے کاران ان کے بہت سارا دکت آجاتی ہے کسی کے روئی اندر رہ جاتی ہے کافی پیسنٹ آتی ہے ہمارے پاس بھی کہ ہم کان روئی سے کان ساپ کر رہے تھے روئی اندر رہ گئی تو آپ کو کیا ورطہ اس کی ایک پریتی بولتی ہے ہندی ٹائپ میں تو وہ آتی ہے سلائی تو اس میں لگے ہوئے آتی ہے وہ آپ پیکٹ لے لے اور کم سے کم آپ مہینے میں ایک بار تو اپنے کان کی صفائی کرتے رہے ہیں جس سے دھول مٹی کر نہیں جانے اور دوسرا جو کان میں کبھی کبھی چھوڑا دانے نکل جاتی ہیں تو ان کی وجہ سے بھی درد ہونے رکھتا ہے اب ہمارے جو مکھے ٹاپک ہے وہ ہے کان بہنا اور کان میں درد ہونا اگر آپ کے کان میں کافی درد ہے اور کان بہ رہا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو ٹیبلیٹ نوٹ کر لیجئے ٹیبلیٹ میں بات کی جائے تو آپ کو اگر آپ کوئی پیسنٹ ایڈلٹ ہے جس کی ایج 18 سال ہے اور بیٹ 40 کلو ہے تو آپ اس کو ٹیبلیٹ میں ڈولو پی ٹیبلیٹ یوز کریں یا ڈولو کائنٹ پی جس میں ڈائی کلو فیناز اور پیراسیٹمول سالٹ ہوتا ہے یہ ٹیبلیٹ آپ کو بھی ڈیوز کرنی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو لیکو ٹیبلیٹ لیو فلوکسسل آپ کو صبح سام یہ ہی ڈیوز کرنی ہے اور تیسری ٹیبلیٹ آپ کو انٹی بائٹک میں اگر بات کی جائے تو آپ کوٹرمازول یعنی کہ جس کو سیپٹران بولتے ہیں وہ بھی صبح سام آپ آدھی آدھی ٹیبلیٹ یوز کریں اور اس کے ساتھ میں گیس کے لیے آپ ڈی ایس آر یا اومپرازول کوئی بھی کیاپکول لگانے یہ آپ تین سے چار دن یوز کریں گے تو آپ کے کان میں کتنا بھی درد ہے اور کان بے رہا ہے تو اس سے ریجلٹ مل جائے گا اگر سپوچ دیٹ اس میڈیسن یوز کی اور ریجلٹ نہیں ملا تو آپ جیرو ڈول ایس بی اور اس کے ساتھ میں بائیسلون 5 ایم جی اور انٹی بائٹک کے لیے آپ ایجی ترومایسین 500 ایم جی بیڈی استعمال کریں تین سے چار دن تو آپ کان کتنا بھی بے رہا ہے کتنا بھی گتنناک تو اس سے آپ کو رلیف مل جائے گا اب اگر بات کی جائے کہ کان اگر بے رہا ہے تو اس میں کونسا ڈروپ یوز کریں تو ڈروپ کی اگر بات کی جائے تو کان میں کھج بھی ہے ایچی ہے تو اس کنڈیسن میں آپ کو ڈروپ میں سولون جو آپ اسکین پہ دیکھ رہے ہیں سولون ڈروپ لے لیجیے ایئر ڈروپ یہ آپ کو بیڈی یوز کرنا ہے دن میں تین بار ٹیڈی ایس بھی سکتے ہیں اس کا سالٹ ہوتا نیو مایسین بیتھا میتھاسون اور کلورٹرماجول لگنے یہ آپ کے کان میں جاننے کے بعد جو انفیکشن ہے کلورٹرماجول وہ بھی ختم کرے گا اور کان میں بہت زیادہ درد ہے اس کو بھی آرام کرے گا لگنوں کے ان اس کے سالٹ میں ہے سالٹ یعنی کہ سن کر دے اس جواب کو درد نہیں ہوگا اور نیو مایسین اس کا سالٹ ہے تو یہ الگ الگ پاور میں ہیں جیسے کی نیو مایسین 5 ایم جی بیگلو میتھاسون 0.25 ایم جی کلورٹرماجول 1 ایم جی اولیگنو گرن 2 ایم جی اس کے سالٹ ہوتے ہیں اور اگر بات کی جائے تو یہ جی درکس کمپنی کے دوارہ بنایا گیا ہے اور یہ 5 ایم 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 میں آپ کو مارکیٹ میں ایویلی بل جاتا ہے اگر اس کی ایم 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 کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 65 روپی یعنی 65 روپی کی ایم 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 پی پہ آپ کو مل جائے گا لیکن یہ نورمال سی اگر آپ کو کوئی جان پیچان کا میڈیکل والا ہے تو 40 30 روپی میں آپ کو دے دے گا تو بہت اچھا اس کا ریجلٹ ہوتا ہے تو یہ آپ دن میں 3 بار کان میں ڈالیں اور جو میڈیسین بتائی ہیں اس کا یوز کریں تو اگر آپ نے ایک سفتہ گر یہ میڈیسین اور یہ ڈروپ یوز کر لیا تو آپ کا کان کتنا بھی پرانا بے رہا ہے یا کان میں بہت زیادہ درد ہے کان میں خونسی نکل رہی ہے تو اس سے بلکل آپ کو ریلیف مل جائے جائے گا جاز تار ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ہے وہ کس کارن سے ہے کیا ریزن ہو سکتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جیادہ کھانسی نزلہ جو کان میں درد ہونے لگتا ہے کہ آواز کمانا نزلے کا پانی آ لیا ہے تو اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے آپ کو دیکھنا ہے اور پیسنڈ کو سمیہ سمیہ پہ آپ کو دیکھنا بھی ہے آپ ساتھ دن یہ میڈیسن سوچ کریں گے اور اگر نورمنسی آپ کے کان میں درد ہے یا فیملی میں دکھ سکتے ہیں آپ اس کو درد ہو جو درد ہونے لگتا ہے تو آپ اس کو ڈال دو تین مور تو اس سے بہت اچھا ریجلٹ دیکھنے کو مل جائے گا آگے بھی ہماری چینل پہ بہت ساری ویڈیو بنے ہوئی ہیں تو الگ لگ ٹوپک پر ہیں جیسے کی پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے اس کی ریجل ہو سکتے کیا میڈیسن ہے اور اگر پیٹ میں درد ہے تو اس میں سیف میڈیسن بہت ساری میڈیسن کے اوپر ویڈیو بنا رکھی ہیں کیونکہ ہمارے چینل پہ میڈیسن سے سمبندی ساری نولیج ایجیوکیشن دی جاتی ہے تو چینل کو لائک شیئر سبکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنا ایک پیار بھرا کومنٹ جرور کریں ملتے ہیں اگنی نئی ویڈیو میں آپ کا دوش ڈاکٹر محمد آدن جے بھارات